وہ خاجہ فرید رحمت اللہ علیہ کے نواب صادق خان پنجم عباسی ان کے مرید تھے وہ کسی بندے پہ وہ ظلم کرنے لگا تو وہ دوڑا اس سے پتا چلا کہ یہ خاجہ فرید کا مرید ہے تو ان کی بارگاہ میں جا پہنچا اور انہیں جا کے سفارشی بنایا اور حکم فرق عرض کی جا کے ان سے امیربانی کیجئے اسے حکم فرمائیے کہ یہ مجھے معاف کر دے وہ امیر ہے وہ بادشاہ ہے میں ایک فقیر غریب آدمی ہوں مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے مجھ پہ ظلم نہ کر لے تو بات سنیے خاجہ صاحب نے صرف تین لفظوں میں کہانی ختم کر دی آپ نے لکھا ہوئے زبر نہ بن زیر ہو اگے پیش بھی ہو نہیں بول لیجئے سبحان اللہ آپ نے حسن انتخاب نہیں سمجھا میری بات کو بھی نہیں سمجھے اور خاجہ صاحب کی حسن انتخاب پوچھا ادری صاحب آپ نے فرمایا زبر نہ بن زیر ہو زبر نہ بن زیر ہو اگے پیش بھی ہو نہیں آگے جا کے تجھ سے حساب لیا جائے گا آج چار دن کی تجھے حکمرانی مل گئی تجھے اختیار مل گیا تجھے قوت اور طاقت مل گئی آج تجھے نگران بنایا گیا ہے اور تو بندوں پر ظلم کر رہا ہے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ رکھتا ہے ان کے ساتھ محبت اور شفقت والا معاملہ رکھتا تو پھر اتنا یاد رکھ اگے پیش بھی ہو رہی آگے جا کے اللہ کے دروار میں تجھے لے جایا جائے گا وہاں تجھ سے کھڑا کر کے پوچھا جائے گا بتاہو کیوں ظلم کرتے تھے معافی کیوں نہیں دیتے تھے محبت کیوں نہیں کرتے تھے جب اللہ کہہ رہا ہے جب خالق کے کائنات اپنے کلام کی اپنا کس سے کر رہا ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ان رحمتی سبقت علا غدبی رب کہنات فرماتا ہے میری رحمت میرے غصے اور جلال پہ غالب ہے جب کبھی میری رحمت جب میری غزب اور رحمت کا مقابلہ ہو تو یاد رکھنا میرا غزب میرا جلال ہار جاتا ہے میری رحمت اور میرا جمال جیت جاتا ہے